اسلام علیکم دوستو موبائل پری سیکھنے کے لئے ہمارا جینل سبحانہ موبائل ایپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیلے لائکن کو پریس کر دیئے استاد زہد حسین آرائی کی لیلیسٹ ویڈیو اور پیرنگ کی دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کے لئے موڈو لے کریں وہ ہے نوکیا 105 تو یعنی نوکیا آر ایم اس کی ریم ہے ٹی اے گیارہ چوہتر تو اسے پرابلم کیا ہے اس کا جو ہے سٹار زیرو ہیش یہ والا بٹن کام نہیں کر رہا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو سٹار زیرو اور ہیش یہ بٹن نہیں کام کر رہے یہ اوپر جو کاٹ رہا ہے والا بٹن ہے یہ بھی کام کر رہا ہے اور نو والا بھی کام کر رہا ہے یس والا بھی کام کر رہا ہے یہ اوپر اوکے والا بھی کام کر رہا ہے نیچے بھی کام کر رہا ہے اور یہ دائیں بائیں بھی بلکل کام کر رہا ہے تو اسے پرابلم ہے سٹار زیرو اور ہیش باقی سب کچھ بلکل اوکی ہے تو اسے آپ نے کس طرح سے رپیئر کرنا ہے میں اس طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ بھائیوں کو سمجھ آ سکیں تو اس سے پہلے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن بھائی نے ہمارا چینل سبحان اللہ موبائل لاب سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ صحیح وقت پر دیکھ سکیں اور کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں تو فرنٹس یہ ہم نے جو اسے کم مدربورڈ جو اسے باہر نکال لی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو اسیٹ کو اتار لینا ہے تو پہلے بھی یہ کہیں سے چیک ہو کے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس زیادہ در کام جو آتا ہے وہ کہیں دوسری جگہ سے جو ہے وہ چیک ہو کے آتا ہے تو فرنٹس یہ کسی نے ٹرائی کی ہے لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوا کسی بھائی سے تو ابھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ تو یہ میٹر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھا سکیں اگر آپ کے پاس میٹر نہیں تو کوئی بات نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں اس کے بعد آپ فون کو ایسے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں سٹار زیرو اور ہیش یہ تین بٹن کا فالڈ آئی تو ہم جو ہے اسے کس طرح سے ہم نے رپیئر کرنا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے یہاں پہ اسے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے باس میٹر ہے ہم نے اسے سب سے پہلے یہاں پہ گھنٹی پہ لگا لینا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایسی لی پتہ چل سکے تو ہم نے اسے گرونڈ پہ رکھ لینا ہے اور ہم نے یہ ویڈیو چیک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 945 جو ہے وہ ریڈنگ آ رہی ہے اور نیچے والے پہ یہاں پہ بھی 940 آ رہی ہے تو یہ نہیں یہاں پہ بھی ریڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ بھی آ رہی ہے یہاں پہ بھی آ رہی ہے یہاں پہ بھی آ رہی ہے تو اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈنگ آ رہی ہے اب ہم نے اس کے جو اندر والا پوائنٹ ہے ہم نے اسے چیک کرنا ہے کیا اس پہ بھی ریڈنگ آ رہی ہے نہیں آرہی تو ہم نے اسے یہاں پہ یہاں پہ رکھ لینا ہے اور ہم نے اسے درمیان میں رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈنگ نہیں آرہی ایک دو اور تین یہ سرکٹ ایک ہے تو ان جو درمیان والے پوائنٹ ہے یہ تینوں پہ کوئی پاور وغیرہ نہیں آرہی تو میٹر ریڈنگ بھی شہر نہیں کر رہا تو ہم نے یہاں پہ اوپر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو بیس جو ریڈنگ پانچ سو بیس آرہی ہے یہاں پہ بھی باقی جو جتنے بھی پوائنٹ ہے وہ سارے بلکل ٹھیک ہیں یہاں پہ ریڈنگ آرہی ہے ٹھیک ہے فرنٹ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ تو پتہ چل چکا کہ فال کس چیز میں یہ اندر والے جو تین پوائنٹ ہے یہ بارے کریں گی تو پھر ہی یہ ہمارا جو فونہ کیلئر ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کٹ کو اس کی الٹی سائیڈ کر لینی ہے تو آپ کو یہاں پہ شاید کیمرہ دکھا سکی یا نا دکھا سکی آپ کے پاس نیٹ اچھا نہ ہو اس کے مائک کے نیچے یہ لائن بنی ہوئی ہے یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ ہے دو اور یہ تین یہ لائن بنی ہوئی ہے ابھی ہم نے یہاں پہ اسے کسی بلیڈ ماں چیز سے ٹھی ہم نے تھوڑا سا کر ses تم تھوڑا سا رگڑ لینے دو اور یہ رگڑنے کے بعد اب EHμنہ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے اسے رگہ پر کوئنٹ ہے اسے ہم چیک کر لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہیں آرہی یہاں پہ بھی نہیں آرہی اور یہاں پہ ریڈنگ نہیں آو رانئے یہ پاہ یہ کسی نے پہلے سے اسے خروج رکھا ہے تو یہ لائن یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپلائی اس کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو کنیکھیں یہاں پہ جو ہے میں سے وہ سوڑا سا مزید جو ہے یہاں پہ لیتا ہوں اسے یہ ہم نے اسے نیچے سے اس کا جو بورڈ ہے وہاں پہ اکسپلائی جو ہے وہ اپن کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ اس کی کی بورڈ کی جو یہاں پہ آ رہی ہے والی لائن اس لگا پہ ہم نے اپریلنگ دیکھ سکتے ہیں آ رہی ہے پانچ سو سولہ تو ہم یہاں سے جمپر اٹھا گئی ہے جو تین پوائنٹ ہے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ٹیچ کر دیں گے تو ہمارا جو ٹی پیٹ اپو ورک کرنا شروع کر دے گا تو فرینڈ یہاں پہ جمپر لگا لیتے ہیں اب یہ میٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اسے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ پہلے جمپر لگا لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ان کی جمپر اٹھا رہی نہیں ہوں اور یہاں سے اٹھا کے ہم نے یہ ایک دو اور تین تین پوائنٹ ہے یہ والا جو نیچے والا ہم ان تینوں کے ساتھ کہیں پہ بھی اسے ٹچ کر دیں گے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس پوائنٹ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ جمپر کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں سے جمپر اٹھا کے یہاں پہ لگا دیئے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میں میٹر کے ساتھ پہلے اس کی ریڈنگ چیک کر لیتا ہوں کیا اوپر آگئی ہو کہ نہیں آئی ہو تو میں نے اسے یہاں پہ گرونڈ پہ رکھ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں ابھی اسے تو ابھی ہم نے یہاں پہ ریڈنگ کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے یہ پوائنٹ ہم چیک کر لیتے ہیں گھنٹی پہ ہم نے اسے کر لگا لیا تاکہ ہمیں پتہ چل سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دو اور تین یہ تینہوں پوائنٹ ہے یہاں پہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کی پہر یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تینہوں پوائنٹ ہے یہاں پہ ریڈنگ آگئی ہے بلکل اچھے سے تو آپ بہین کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ میٹر کو دوبارہ سے استعمال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو ہے وہ جمپر لگائی ہے اس کی یہ جو تین پوائنٹ ہے ابھی ہم اسے بیٹو لگا کے ٹیک آر لیتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ وہ وہ یہاں پہ بھی کلیر ہو گیا کہ نہیں آپ کو سکرین پہ تھوڑا سا شکر آ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمیں جو ہے یہ ہمارا پھون ہو گیا تو ابھی ہم اس کا جو کی پیٹ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھوڑا مشکل ہو رہی ہے چلو تو ابھی جو ہے ہم نے اسے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ایک اب یہ سٹار زیرو اور ہیش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کا مکمل طریقہ کر رہا ہے یہ نیچے والے تین بٹن سٹار ہیش اور زیرو سٹار زیرو اور ہیش الحمدللہ ہمارا جو فون ہے بلکل اچھے سیور اکاؤٹ کر رہا ہے ہیش زیرو اور سٹار تو یہ نیچے والے جو بٹن ہے اس کے آر ایم یاران چوہتر کے اسے رپیئر کرنے کا یہی طریقہ ہے تو جن بھائیں کو ہماری جو ویڈیو اچھی لے گئے وہ ہمارا چینل سبحان اللہ موبائل لیب سبسکرائب کیجئے اور جب تک نئی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میں زاہد حسین آرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ